سہ جنوہ عوضیوگی چھیدر گیڑا میں بنے نئے تھانے کی پولیس کو نو دن بعد کامیابی ملی گیڑا پولیس نے شکروار کی رات کو باقا گاڑا کے پاس سے ہریارہ نرمیت عوی شراب کی ایک سو پینٹالیس پیٹی جس کی قیمت لگ بھگ تیس لاگ کی کھیپ پرامت کی جس کا پہلا ایف آئی آر گیڑا تھانے میں درج کیا گیا پکڑی گئی عوض شراب کا خلاصہ کرتے ہوئے سی او کیمپیر گنگ دینے کمار سنگھ نے بتایا کہ انسپیکٹر دلیب کمار سنگھ چوکی انچائج سنجے سنگھ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سندگد اور وانچک کی تلاش میں شکروار کو رات میں ساڑھے آٹھ بجے گشت پر نکلے ہوئے تھے تب ہی مغبیر نے سوچنا دیا کہ ڈی سی ایم پر لدہ ہریارہ نرمیت عوید اگریزی شراب کو بیچنے کے لیے کچھ لوگ بیہار کی طرف جا رہے ہیں مغبیر کی سوچنا ملتے ہی گیرہ تھانے کے پولیس باگا گاڑا اور بریج کے پاس پہنچ کر ڈی سی ایم کا انتظار کرنے لگی تب ہی ایک ڈی سی ایم آتی ہوئی دکھائی دی پولیس نے اسے روک لیا اور اس کی تلاشی شروع کیا تو گاڑی باہر سے خالی دکھی ڈی سی ایم گاڑی کے اندر ایک دروازہ لگا تھا جس میں ہریارہ نرمیت عوید انگریزی شراب لدہ ہوا تھا پولیس نے سکریتہ دکھاتے ہوئے دو لوگوں کو حراسط میں لے لیا جس کی پہچان امیت پتر اوم پرکاش نیواسی ربرکوٹا زیلا سونی پت ہریارہ راہل پتر سوریش نیواسی داناپور زیلا پٹنا بیہار کے روپ میں ہوئی جبکی نیواسی دیوکوڑا تھانا ما کر ہریارہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا پولیس نے ڈی سی ایم سے پندرہ پیٹی 750 ایمل و 130 پیٹی 180 ایمل کیسی نو پرائیڈ ہریارہ نرمیت انگریزی شراب برامت کیا جس کی قیمت 30 لاکھ بتائی جا رہی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈی سی ایم گاڑی پر فرضی نمبر پلیٹ لگا ہوا تھا اور گاڑی کے اندر ہریارہ کا نمبر پلیٹ HR 45C0331 رکھا ہوا تھا پوچھتاش میں اب یکتو نے بتایا کہ گاڑی جس پردیش میں انٹری کرتی ہے وہاں کا نمبر پلیٹ لگا دیا جاتا ہے لوکل کا نمبر پلیٹ ہونے کے سے گاڑی پار کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے سی ایو کیمپیر گنج دینیش کمار سنگھ نے کہا آج دن آنک سپائز نوکو باہر آڑا کے پاس چوکین چارج چندن کمار سن نو سڑ کے دورہ چھکنگ کی جا رہی تھی جس میں کی ایک ڈیشیم پسٹر کونے کے قارن اس کو روکا گیا جس میں کی ایک سو تیس بوتل چھکنگ کے دوران ایک سو تیس بوتل وہ پیٹی سراب اس میں چھوٹی سی سی اور پندرہ پیٹی بڑی سی 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 سراب برامد ہوئی کچھ لوج بوتل اس میں رکھے ہوئے تھے جن کو بولی میں رکھوا دیا گیا ہے اور ان کو ڈائیور اور کلینر کو اور گاڑی کو کبجے میں لے کر کے بیتی کاروائی کی جا رہی